اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہانیا فیشنن ڈیزائننگ میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں چونٹ والی فراک اور بازو بنانے کا طریقہ تو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل ایکم کو دبائیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں تو تاکہ ہماری ہار نہیں آنے والی ویڈیو ان کو آسانے سے مل سکے اور وہ سلائی سیکھ سکیں تو آپ کو اس ویڈیو کا فیدہ بھی ہو تو یہ ہم بنائیں گے چونٹ والی بازو اور چونٹ والی فراک تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ نیچے والی فریل کاٹی ہے کٹائی کا طریقہ میں نے چونٹ والی فراک کا پہلے آپ کو سمجھایا ہوا ہے بازو کا طریقہ بھی سمجھایا ہوا ہے تو یوک کٹنی کا طریقہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ہمارے چینل پر ویزٹ کریں اور ادھر سے آپ میری کٹنگ کی ویڈیو دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں میں نے بازو کا جو ہے یہ بازو بھی دولوں سیڈوں سے پیکو کروایا ہوا ہے اور یہ نیچے فیدہ لگایا ہوا ہے اور اوپر سے میں نے اس کو بی بی پیکو کروایا ہوا ہے بی بی پیکو کروانے کے بعد ہم آپ چونٹ بناتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چونٹ کیسے بناتے ہیں تو آئیے ہم آپ سیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے یوک کو جو ہے وہ گلہ وغیرہ اس کا بنا لیا ہے کیونکہ وہ بھی میں نے آپ کو گلہ لگانے کا طریقہ سمجھایا ہوا ہے تو اب اس کی بکھیہ بڑھا کر کے مشین کی سلائی کا تو جو ہماری وہ ہے پیکو اس کے ساتھ مشین کے ایک پیر کا بکھیہ جگہ رکھ کے تو ہم نے سلائی لگانی ہے جدر ہم نے پیکو کروائی ہے پھر دوسرا بکھیہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ایک پیر کے گیپ کے لگا دینا ہے تو اسی طرح ہمارا دونوں سیڈوں کا جو دو بکھیے ہیں وہ ہمارے لگ جانے ہیں تو ویورت جب دو بکھیے ہم نے لگا لینے ہیں تو اس کے بعد ہم نے چونٹ بنانی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسی طرح ہم نے بازوں کے بھی دو بکھیے لگانے ہیں ایک سیڈ سے اب میں آپ کو چونٹ ڈالنے کا طریقہ سمجھاتے ہوں یہ دیکھیں دو بکھیے میں نے لگا لیے ہیں اب جی سیدھی سیڈ اور یہ الٹی سیڈ ہے الٹی سیڈ سے میں نے اوپر والے جو دھاگے ہیں اس کو آرام سے میں نے نکال لینا ہے اوپر کی سلائکہ بھی اور نجے کی سلائکہ بھی یہ آرام سے میں بلکل ویڈیو کو سکپ نہیں کیا میں بلکل آرام سے یہ دکھا رہی ہوں آپ کو کیونکہ اس کا مقصد ہی ہے کہ چونٹ کیسے بناتے ہیں دھاگہ کھینچ کے ایک تو ہاتھ سے چونٹ ڈالتے ہیں وہ بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ میں دھاگے کی چونٹ بتا رہی ہوں یہ بہت پیاری لگتی ہے جیسے ریڈی میڈ فراکوں کی ڈلی ہوتی ہے تو یہ بلکل ویسے ہی بنیں گا جیسے ریڈی میڈ فراک بنتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بازو اس کی بہت خوبصورت لگیں گے اور اس کی یوک بھی بنی بہت پیاری لگے گی لیس کے بغیر یہ اتنی خوبصورت فیبرک لگے گی آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی حران رہ جائیں گے کتنا پیارا لگتا ہے آرام آرام سے اس کو آپ نے کھینچنا ہے دیکھیں میں کتنے آرام آرام سے اس کو کھینچ رہی ہوں اس لیے میں نے ویڈیو کو سپیڈ نہیں دی کہ آپ کو بتا سکوں گے کیسے آرام آرام سے ایک طرف سے میرے ہاتھوں کی آرام مومنٹ کو دیکھا کریں کہ میں ہاتھوں سے کیسے کام کرتی ہوں ہاتھوں کی مومنٹ کو دیکھیں گی تو پھر ہی آپ کامیاب ہوں گی جس طرح میں اپنے آرام سے کام لے رہی ہوں اسی طرح آپ نے اپنے آرام سے کام کرنا ہے تو پھر آپ کو انشاءاللہ یہ طریقہ سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں میں بڑے آرام رام سے چونٹیں آگے کر رہی ہوں کیونکہ بکھیا بڑا لگا ہوا ہے اس لیے وہ آگے آگے جا رہا ہے جب ہم دوسری طرف سے بکھیا موڑتے ہیں نا کپڑے کا تو ادھر سے ہم نے دھاگا کٹنا نہیں ہے کیونکہ یہ بکھیا نکل نہ جائے اسی طرح کھینچ کے ہم نے جو ہمارا ہماری یوک ہے اس کے مطابق یعنی کے پیٹی اس کے مطابق ہم نے کھینچ کے اس کپڑے کو برابر کر لینا ہے برابر کرنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے ان چونٹوں کو ہم برابر کریں گے اب میں جب یہ برابر کرتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری یوک ہے یوک کے ساتھ اب میں یہ چونٹیں برابر کر رہی ہوں یہ آپ کے لیے ساری سوالتیں آپ دیکھیں گی تو بڑے آرام سے اس کو بنائیں گی اور آپ کو بالکل سمجھ آئے گی کمنٹ میں آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے اب ادھر سے آپ نے دھاگے کو کٹ کے جہاں پہ آپ کا کپڑا مکمل ہو جانا ہے ادھر سے آپ گرہ لگا دیں تاکہ یہ آپ کی چونٹیں بڑھیں نہ اب مشین کے کسی کیل کے ساتھ آپ اس کو اس کو آپ لگا دیں اور یہ دو بخیہ لگے ہوئے ہیں ہمارے ان کے درمیان میں آپ چونٹیں برابر کر لیں اب یہ میں چونٹیں برابر کر رہی ہوں آپ کے سامنے ساری چونٹیں برابر ہو جائیں گی تو پھر جو یہ فیبرہ کے یہ کام یہ زیادہ کہیں پہ نہیں ہوگی اب یہ ساری چونٹیں برابر ہو جائیں گی دیکھیں یہ آپ کو سلائیاں نظر آ رہی ہیں تو اسی لیے میں دکھا رہی ہوں اتنا کلوز کر کے کہ آپ کو سلائیاں نظر آئیں اور سلائیوں کے اندر یہ جو ہے وہ چونٹیں برابر ہوتی ہوئیں آپ کو نظر آئیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ چونٹیں کیسے ڈلتی ہیں پھر ان کو لگانے کا طریقہ اب یہ آپ خود یہ دیکھیں خود آپ کے لیے ہے کہ یہ اتنی آسانی سے کتنی پیارے چونٹیں بریک بریک سی کتنی خوبصورت یک سائیک جیسی ڈال گئی ہیں ہاتھ سے بھی آپ ڈال سکتی ہیں اسی طرح لیکن اگر ہاتھ سے آپ نہ ڈالیں تو آپ اس طرح ڈال سکتے ہیں یہ میں نے فرنٹ بیک کی بھی ڈال لیں اور یہ میں نے بازوں کی اسی طرح لینے لگا کہ یہ میں نے بازوں کی بھی ڈال لیں بازوں میں نے دونوں سیڈوں سے پیکو کروائے ہیں اور فریل میں نے ایک سیڈوں سے پیکو کروائی ہے فریل بھی آپ دونوں سیڈوں سے پیکو کروائے سکتی ہیں وہ اپنی پسند کے مطابق ہے اگر آپ نہ کروائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر دونوں سیڈوں سے کروائے لیں لیکن میں نے اس کے نیچے ہلکی سی وہ لیس لگائی ہوئی ہے تو فریل بھی آپ کروائے سکتی ہیں یہ میرا بازو ہے تو میں آپ کو بازو کے ساتھ لگانا بھی سکھاتی ہوں کہ کیسے لگتی ہے فریل اور پیٹی کے ساتھ بلگانا سکھاؤں گی یہ ہمارا درمیان کریں گے ہم بازو کا اور یہ بازو کے جو فیبرک ہے اس کا بھی اور فریل کا بھی تو بازو کے درمیان یہ سینٹر میں رکھیں گے ہم سلائی پہلے رکھ کے تو اس کو مشین کے پیر کے نیچے رہے ہم رکھیں گے سینٹر سے سٹارٹ لے کے ہم اس کو کریں گے اگر ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں کیونکہ کاریگر جو ہوتا ہے وہ تو سٹارٹ سے ٹھیک کر لیتا ہے لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں یہ سینٹر سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں کہ یہ جو دو سلائیاں لگی ہوئی ہیں ان دو سلائیوں کے سینٹر میں میں یہ تیسری سلائی لے کے آ رہی ہوں جو کہ بریک چال کر کے یعنی بریک بکھیا کر کے میں لگا رہی ہوں یہ کلوز کر کے میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ یہ ان کے سینٹر میں آئے گی تو پھر یہ ہماری چونٹیں بھی یکسا ایک جیسی ہوں گی اور اوپر سے فریل کا جو ہمارا ڈیزائن بنیں گا وہ بھی ایک جیسا ہی لگے گا اب یہ برابر کر کے ہم کپڑے کو لگائیں گے یہ اس لئے سینٹر سے سٹارٹ ہم نے لیا ہے کہ ہمارا کپڑا کم یا زیادہ یا کئی ڈیزائن میں آگے پیچھے نہ ہو تسلی کے ساتھ آرام سے ویڈیو کو دیکھیں اور مکمل دیکھیں کہیں پہ سکپ نہ کریں کیونکہ اگر آپ کریں گی تو آپ سے پھر وہ نکتہ نہیں چھوٹیں گے اور آپ بڑی آسانی سے بنائیں گے یہ ایک ایک نکتہ میں رکھ کے آپ لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں یہ اسی بخیے پہ میں پھر واپس آ رہی ہوں اور اسی سلائی پہ واپس آ کے تو میں یہ دوسری سیڈ سے اس کو لگا رہی ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو اور آپ کو مشکل پیش نہ آئے کہ ہم نے کیسے لگانا ہے نیچے صرف ایک انچ کا کپڑا میں دے رہی ہوں ایک انچ کا کپڑا صرف میں نیچے دے رہی ہوں کیونکہ وہ جو ہمارا نیچے دبا ہے وہ نکلے نہیں یہ جو کالی ہماری پٹی بنی ہوئی ہے ڈیزائن کی اس کے اوپر اوپر میں بخیاں لے کے آ رہی ہوں تو اسی طرح آپ کو اگر سمجھ نہ ہے تو آپ چاک سے نشان لگا لیں کہ اس کے اوپر رکھ کے آپ نے سلائی لانی ہے بے شک آپ دو دو ٹانکے کر کے سلائی لے کے آئیں لیکن سیدھی اور صاف ستری سلائی لے کے آئیں کیونکہ جلدی کرنے سے جلدی کا کام جو ہوتا ہے وہ شیطان کا ہوتا تو جلدی کرنے سے کام نہیں ہوتا آپ عرام رام سے سیکھیں اور اچھی طرح سیکھیں میری کوشش ہوگی کہ میں سلائی اگر سکھاؤں تو آپ کو اچھی طرح سکھاؤں کیونکہ میں جب بھی کلاس بٹھاتی ہوں تو میں بڑی تسلی کے ساتھ سلائی سکھاتی ہوں اور اپنے کام کے ساتھ بڑا انصاف کرتی ہوں کہ میں اچھا کام کروں اور اچھا سکھا سکھوں یہ میں نے بازو مکمل کر لیا اور اس کی فریل مکمل کر لیا اور اب یہ دیکھیں اوپر سے میرا دباؤں نیچے چلا گیا ہے اور دونوں سیڈنسو یہ میری پیکو تھی تو یہ میرے بازو کی فریل مکمل ہو گئی اب میں آپ کو یوک کے ساتھ فریل لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یوک کے ساتھ کیسے لگاتے ہیں اسی طرح اس کا بھی ہم سینٹر کریں گے گلے کے ساتھ سے گلے کو پہلے ہم نے تیہ لگا کے اس پہ مگزی لگائی ہوئی ہے تو گلے پہ ہم نے تیہ لگا کے تو اس کو ہم نے کٹ لگا دینا سینٹر میں کٹ لگائیں گے سینٹر کر کے اس کا تو اسی طرح ہی ہم فریل کا درمیان کریں گے اور پھر ہم درمیان کے حساب رکھ کے ایک سیڈ سے رکھ کے لگانا سٹار اسی طرح بازو کی طرح ہی اگر آپ کو نہیں رہتا حساب تو آپ بازو کی طرح ہی اس کو رکھ کے سیدھی سیڈ سے سیدھی سیڈ کے اوپر رکھ کے اپنے لگانا ہے تو آپ کو اگر اندازہ نہیں رہتا تو آپ ایسا کریں کہ آپ سینٹر سے ہی رکھ کے اس کو لگا سکتی ہیں لیکن میں سٹارٹ سے لگا رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اتنا ہی ہونا ہے کیونکہ محپا ہوا بھی اس کپڑے کو ہے تو محپا ہوا بھی ہے تو اگر آپ کو محپنے کے باوجود بھی نہیں اندازہ رہ سکتا تو آپ ایسا کریں کہ اس کو آپ سینٹر سے بھی رکھ کے لگا سکتی ہیں لیکن یہ دو سلائیوں کے اندر آپ نے تیسری سلائی لے کے آنی ہے تاکہ آپ کی اچھی طریقے سے سلائی آئے اور ایک انچ کا یا آدھی انچ کا جتنا آپ نے دبا سٹارٹ سے رکھا ہے اترا ہی آپ دبا ساری یوکہ لے کے آئیں یہ نہیں کہ کہیں سے دو انچ کا ہو کہیں سے آدھی انچ کا ہو کہیں سے کتنا ہو اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ چوک کے ساتھ نشان لگا لیں تاکہ آپ اس نشان کی لین کے اوپر تھوڑا سا کپڑا رکھیں اور پھر نیچے سے چیک کرتی جائیں تک کہ سلائی میں رسیدھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اس میں آپ کو آسانی ہوگی تو آپ دیکھیں کہ یہ میری پوری کوشش ہے میں کلوز سے کلوز کر کے آپ کو سلائی دکھا رہی ہوں کہ آپ کی سلائی جو ہے وہ اچھی ہو آپ کو ایک ایک جو نکتہ ہے وہ نظر آئے اور ایک ایک نکتے پہ آپ کا دھیان ہو بڑا صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ دو سلائیوں کے سینٹر میں سلائی آ رہی ہے اور میں یہ جو اوپر چونٹے بنی ہوئی ہیں ان کو موڑ رہی ہوں یہ ریڈی میڈ فروکس کی اسی طرح سلائی ہوتی ہے اور وہ بچوں کی جو بنی ہوتی ہیں فروکس ان کے اوپر بھی اسی طرح سلائی ہے وہ پیکو کی ہوتی انہوں نے اور اسی طرح وہ فریلے لگا لگا کے تو انہوں نے یہ بنائی ہوتی ہیں تو آپ خود اپنے گھر میں لون کی فیبرک لیں اور اس طرح اپنے بچوں کے لیے فروک بیانائیں بڑوں کے لیے بنائیں جس طرح آپ کا دل کرے آپ بنا سکتی ہیں تو جس طرح کا آپ کا دل دیزائن کے لیے کرے آپ وہ کر سکتی ہیں جس طرح کی میں بھی میں آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں جو آپ دیزائن دوبارہ پوچھنا چاہیں وہ آپ میرے سے ایک منٹس میں پوچھ سکتی ہیں میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے بتا سکتی ہوں اور دوبارہ یہ میری یوگ کی جو ہے وہ فریل میں نے لگا لی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہ اس کو مکمل کیا ہے تو اب میں بازو لگانے کا پہلے یہ ویڈیو میں میں نے آپ کو بند بازو لگانے کا طریقہ سمجھایا تھا کہ بند بازو کیسے لگاتے ہیں پہلے فیٹنگ لگاتے ہیں اس کے بعد بازو بناتے ہیں اس کے بعد پھر بازو کو لگاتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کھلا بازو کیسے لگتا ہے اس بازو کے ساتھ آپ کپڑے کی فیٹنگ کو کھلا یا تنگ اپنی مرضی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ ماب کے مطابق پورا کٹا ہوا ہے اسی لئے میں اس کو لگانا آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں نہ تو آپ نے اوپر والا بازو کنچنا ہے اور نہ نیچے والا کنچنا ہے حصہ برابر برابر رکھ کے آرام سے آپ نے اس کو لے کے آنا ہے آپ کا یہ جو کٹ ہے وہ سینٹر میں آئے جو آپ کا کندے کی جوڑ ہے اس کے سینٹر میں آئے اور اسی طرح آپ نے اس کو گلاہی میں گھما کے پاؤں کو اٹھا کے اور نیڈل کو فیبرک کے اندر رہنے دینا ہے اور گھما کے آپ نے اس کو کندے کا لگا دینا بازو یہ شرٹ کے ساتھ میں نے یوک کے ساتھ یہ بازو لگا لیا آپ یہ بازو لگاوا دیکھ لو آپ لو اب میں فٹنگ کی سلائی لگا رہی ہوں فٹنگ لگانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جب میں نے کمیس لائی کی تھی تو کس طرح چاک کے ساتھ نشان لگا کے تو آپ فٹنگ بہ آسانی لگا سکتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فٹنگ لگانی نہیں آتی ہم سلائی کر لیتے ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو فٹنگ کا طریقہ سکھایا ہے تو آپ ہمارے چینل پہ وزٹ کریں اور وہاں پہ ہمارا جو ہے وہ میں جو میں نے چورس کمیس لائی کرنی سکھائی ہے اس پہ آپ اس میں آپ دیکھیں کہ میں فٹنگ لگانا کیسے آپ کو سکھا رہی ہوں تو اسی طریقے سے آپ فٹنگ لگائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بخوبی سمجھائے گی کہ وہ فٹنگ کیسے لگی ہوئی ہے تو آپ اس طرح آسانی کے ساتھ آپ فٹنگ لگا سکتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں یہ کہ بڑی خوبصورت اور پیاری فروگ تیار ہوگی ہے تو آپ جو ہے وہ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق جو ہے وہ بنا سکتی ہیں اور پہن سکتی ہیں ہاں جی تو یہ ہماری فروگ تیار ہوگی تو آپ ہمارے لئے ہمارا ایک لائک تو بنتا ہے آپ کا دیکھیں کتنی محنت کے ساتھ ہم نے یہ آپ کے لئے فروگ تیار کیا اور کتنا خوبصورت بازو بنایا ہے آپ کو پسند آیا تو شیئر ضرور کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹس ضرور دیجئے گا تاکہ ہماری بھی حسنہ حفظائی ہو اور مجھے بھی پتا چلے کہ میں کام ٹھیک کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اپنی طرف سے تو بڑے تسلی کے ساتھ اور بہت پیار سے آپ لوگوں کے لئے یہ ڈزائن بنایا ہے تو آپ بھی ایسا ڈزائن بنائیں اور پہنیں اور آپ پیاری لگیں اور اچھی لگیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اور نئے اور یونیک ڈزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ خوش رہے ہمیشہ صدا